معروف ادھاکارہ عمر خان نے کہا ہے اگرچہ آج کل کے دور میں سوشل میڈیا پیسے کمانے اور مدہ بنانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے لیکن بہت سارے لوگ باتھروم جانے سے پہلے بھی سوشل میڈیا پر سیلفی لگاتے ہیں عمر خان حال ہی میں گپ شپ میں شریک ہوئی جہاں انہوں نے مختلف معاملات پر کھل کر بات کی انہوں نے بتایا کہ جب وہ ایک جیسے کردار کر کے تھک جاتی ہیں تب وہ لکھنے کا کام کرتی ہیں ان کا کہنا تھا کہ وہ اچھی طالب علم رہی ہیں اور بچپن میں انہیں بولی وڈ بادشاہ شارو خان بہت پسند تھے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اگر انہیں بولی وڈ میں کام کرنے کا موقع ملے گا تو وہ راج کمار راو کے ساتھ کام کرنا پسند کریں گی لیکن اگلے سال وہ کسی اور کے ساتھ بھی کام کرنا پسند کریں گی امر خان نے پروگرام میں بات کرتے ہوئے بتایا اگر انہیں اپنی شخصیت کو ایک لفظ میں بیان کرنا پڑے تو وہ لفظ شولے کا انتخاب کریں گی لیکن حقیقی زندگی میں وہ انتہائی معصوم ہیں انہوں نے دعویٰ دیا کہ وہ کرداروں میں جتنی معصوم نظر آتی ہیں حقیقی زندگی میں وہ اس سے بھی زیادہ معصوم ہیں ایک سوال کے جواب میں امر خان نے کہا کہ ماضی کے مقابلے میں اب ادکاروں کے پاس بہت زیادہ مواقع ہیں اور اس وقت سوشل میڈیا پیسے کمانے اور مدہ بنانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے انہوں نے بتایا کہ سوشل میڈیا کے استعمال اور اس کی کمائی کی وجہ سے ادکار پھر کام کرنا بھی کم کر دیتے ہیں جبکہ انہیں اشتہارات بھی ملنے لگتے ہیں امر خان کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا کو پیسے کمانے اور مدہ بنانے کے لئے استعمال کرنے میں کوئی غلط بات نہیں یا برائی بھی نہیں لیکن بعض خطرناک باتیں بھی ہونے لگی ہیں کہ لوگ باتھروم جاننے سے پہلے سوشل میڈیا پر سیلفی لگاتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ بعض لوگ ماں کی گود میں بیٹھ کر بھی ویڈیو بناتے ہیں اور سوشل میڈیا پر ڈال دیتے ہیں صرف باتھروم کے کموڈ پر بیٹھنے کی سیلفی شیئر نہیں کرتے امر خان نے کہا کہ آج کل یہ ٹرینڈ بھی چل پڑا ہے کہ مرد ٹک ٹاکرز ادکاراؤں کے قریب آتے ہیں اور ٹک ٹاک بنانے کی فرمائش کرتے ہیں جس پر بھارتی گانے لگا کر ویڈیوز کو شیئر کر دیا جاتا ہے